سلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میرے چینل کمال عمد مخاطبو آپ سے آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ویورز آج ولاغ کے اندر میرے پاس بہت زبردست کار آ رہی ہے کچھ دن پہلے میں نے اپنے ولاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس فریش امپورٹ کی ایک بڑی یونیک کار پہنچ رہی ہے ہائیبریڈ جو پاکستان میں بھی بہت تھوڑی سی ہے تو آج وہ کار میرے پاس آگئی ہے اور آج میں آپ کو اس کا ریویو دینے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پیس کر لیں تو ویورز میرے پاس آج موجود اجی ٹیوٹا پری ایس 5th generation 1.8 cc ہائیبریڈ 2023 موڈل برانڈ نیو کار 0 میٹر ایمپورٹ تو گاڑی کے ریویو کی طرف چلتے ہیں یہ ریویو بہت ہی زبردہس ہونے والا ہے تو کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھے گا اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجے گا تو چلتے ہیں گاڑی کے ریویو کی طرف موسیقی ویورز تیوٹا پری ایس 1.8 cc ہائیبریڈ ہیوی 2023 موڈل 0 میٹر ایمپورٹ اور ابھی یہ میپا فریش آ چکی ہے شوروم پہ ویورز آپ لوگوں کو جیسا پتہ ہے کہ یہ گاڑی 2022 میں یہ شیپ آئی تھی اور پاکستان میں 23 میں آنا شروع ہوئی تھی اور یہ پاکستان میں بہت کم گاڑی ہیں یہ ایمپورٹوں کے آئی ہیں اور ٹوٹلی یہ یونیک کار انہوں نے بنائی ہے اس کی شیپ بہت خوبصورت ہے اور فرنٹ آپ اس کا دیکھیں تو بہت اگریسیف فرنٹ ہے اور آپ کو میں اس کا فرنٹ دیکھاؤں تو یہ آپ کے سامنے ہے اس کی بے انتہا بیوٹیفول اس کی جیتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کہ جیتنی خوبصورت ک سار انہوں نے بنا دی ہے آپ کو بمپر کے اندر پارکنگ سینسز ملتے ہیں آپ کو یہاں پہ ٹیوٹا کا مونو ملتا ہے آپ کے اس کی بانڈر کی شیپ دیکھیں تو بڑی خوبصورت ہے اور بڑا یہ یونیک سٹائل کی بہت زبردست کار بنائی ہوئی ہے آپ کو اس کی ہیڈ لائٹس دیکھاؤں تو ویورز اس کی ایلی ڈی ہیڈ لائٹس ہیں ڈی آر ایل اس کے بڑے خوبصورت ہے اور بڑی سمارٹ سی زی شیپ کی یہ لائٹ ہے نیچے آپ کو پارکنگ سینسز مل جاتے ہیں آپ کو فرنٹ سکرین ریڈار ملتا ہے اور یہ میں پاس ایکس پیکیج میں ہے اس میں دو تین ویرینٹ آئے تھے ابھی یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایکس ویرینٹ ہے اور آپ اس کی اس سائٹ سے پروفائل لے کے تو ویورز مائی گاڈ یار بیوٹیفل کار بیوٹیفل کار آپ اس کی شیپ دیکھیں پوری یہ کیا میں بتاؤں آپ کو کہ سپورٹس کار لگ رہی ہے میں بتانا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں آپ کی اس کی شیپ آپ لوگوں کو کیسے ڈیفائن کروں کہ یہ کس سے کمپیر کر رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی کار سے کمپیر نہیں کر رہی ہے یہ ٹیوٹا کے جتنی ہائیبریڈ آئی ہیں ایون جتنی بھی کاریں میں نے دیکھیں ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی سے میں اس کو کمپیر کروں یہ ٹوٹلی اپنی ایک ایلا کی شیپ میں یہ کار جپان نے بنا دی ہے آپ اس کے ائر پیس دیکھیں آپ کو ویلوں کے اوپر ائر پیس ملتے ہیں اور یہ آپ کو میں دکھاؤں تو ویورز یہ پلاسٹک ہے ویل کپ ہے اس میں یوکو ہاما کے برانڈ نیو ٹائر ہے اور ٹ اور آپ کو اس سائٹ سے اس کی میں پروفائل دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس کے کرب یار امیزنگ یہ آپ اس کی شیپ دیکھیں کہ یہ یہاں سے باہر ہے اور اس سائٹ سے آگے یہ اندر جا رہا اور پھر یہ در سے باہر نکل رہا ہے بہت ہی خوبصورت اس کی شیپ بنا دی ہے کیلے سنٹی آپ کو دور سائٹس پہ میں آپ کو انڈیگیٹر دکھاؤں تو بلاک کلر کے اس کے سائٹ ویو میررر کور ہیں انڈیگیٹر آپ کو اس پہ مل جاتے ہیں سوال یہاں پہ آپ کو کوارٹر گلاس ملتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ اٹریکٹیبل ریٹریکٹیبل ایڈجسٹیبل اور ویوز اس میررر کے اندر آپ کو یہاں پہ بلائنڈ سپورٹ ملتے ہیں ڈور ائر پیس آپ کو دکھاؤں تو اوریجنل ٹیوٹا کے لگے میں ہے جی اور بیگ پہ آپ یہ کوارٹر گلاس دیکھیں خوبصورت یار امیزنگ سائٹ ڈور گلاس آپ کے ٹرنٹڈ ہے اور میں آپ کو اس کی بڑی خوبیاں بھی بتانے والا ہوں تو ابھی آپ پیچھے سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی بیگ سکرین بھی بڑی زبردست بڑی یونیک اس کی شیپ ہے اوپر آپ کو شاک اینڈینہ ملے گا اور ویوز آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ کار ابھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گا آگے کور کروں گا یہ بہت نیچے انہوں نے اس کی شوئے بنائی ہے یہ ہائٹ میں بہت نیچی گاڑی بنائی ہے بڑی خوبصورت ہے اور اس کی بیگ بھی آپ دیکھیں تو بڑی اگریسف بیگ ہے آپ کو یہاں پہ اینڈ ٹو اینڈ ٹیل لائٹ ملتی ہے اور یہاں پہ آپ اس کی ٹیل لائٹ دیکھیں تو یہ خوبصورت انہوں نے اس کا یونیک سٹائل کا بنایا ہے اور یہ نیچے آپ کو بمپر کے اندر بھی کور کر رہی ہے یہاں پہ آپ کو ایچی وی کی بیجنگ ملتی ہے اور نیچے آپ دیکھیں تو یہ پری ایس کی آپ کو بیجنگ ملتی ہے ریئر بمپر پہ بھی آپ کو سینسر مل جاتے ہیں اور پارکنگ سینسر کے ساتھ آپ کو نیچے سمال سی لائٹ ملتی ہے ریفلیکٹر ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو بیگو کیمرہ ملتا ہے اور آپ کو میں یہاں پہ دکھاتا چلوں بی پر یہ بیگو کیمرہ کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پ پورٹس پر بٹن آتا تھا ٹائکان میں لیکن اب یہ پری ایس پر بھی آ رہا ہے اور آپ اس کی بیاجنگ دیکھیں ٹیوٹا کی بیاجنگ اور یار یہ خوبصورت انہوں نے یہ کار بنایا ہے خوبصورت ہیڈن اس کا بٹن ہے جو میں بھی آپ کو آگے ریکاور کروں گا پہلے میں آپ کو چاروں سائیڈیں اس کی دکھا دوں تو یہ لیف سائیڈ سے بھی اس کی دیکھے دو یہ دیکھیں خوبصورت یار انہوں نے بڑی زبردد یہ کار بنائی ہے بہت ہی آلا یہ کار بنائی ہے گاڑی کو میں سٹارڈ کرتا ہوں آپ کو میں اس کی ہیڈ لائٹ اور ٹیل لائٹ دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کے بہت سے ایسے فیچرز ہیں جو اس پہ ٹیوٹا نے انٹرڈیوز کروائے ہیں اور وہ سارے میں آپ کو ابھی آگے دکھاتا ہوں اس کی رکھے دیتے ہیں جی اندر اور آپ کو میں دکھاؤں تیار یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہیڈ لائٹ ڈی آرل آپ اس کے دیکھیں تو اس کے کافی بڑے سائز میں اس کا ڈی آرل ہے اور زی شیپ میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سمارٹ سمارٹ انہوں نے ڈی آرل بنایا ہے جو بہت زیادہ بڑے سائز میں اس کی ڈی آرل لائٹ ہے اور یہ دیکھتی بھی نہیں ہے اور ڈے میں آپ کو اگر آپ یہ اس کے ہیڈ لائٹ آف کرتے تو یہ ڈی آرل آپ کو بڑا خوبصورت لگے گا بڑا سکینیس ہے سمارٹ سا سلم سا یہ ڈی آرل ہے اور آپ کو میں اب ٹیل لائٹیں بھی اس کی دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس کی ٹیل لائٹ اور یہ پوری اینڈ ٹو اینڈ یہ لائٹ ہے یہ ہیڈ لائٹ آن ہوتی ہیں تو رات کے ٹائم آپ کو یہ ویو اس کا ملتا ہے ابھی آپ کو یہ ٹیل لائٹ مل رہی ہے نیچے آپ کو بمپر میں جو ہے وہ ریورس لائٹ ملتی ہیں تو چلتے ہیں اب ہم اس کے انٹیریر کو ایکسپور کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو دکھاؤں تو دور پوشش آپ اس کی دیکھیں لیدر کے اندر بہت خوبصورت ڈیزائن میں اور بہت زبردست میٹیریل میں آپ کو دور پوشش ملتی ہے جس میں آپ کو یہ پورشن لیدر پہنچ کے ساتھ ملتا ہے دور گلاس آپ کے آٹو سینٹر لاکنگ ملتی ہے آپ کے سائیڈ ویو میرر کی سیٹنگز ایڈجسٹیبل اور آپ کو دور میں چارڈ سپیکرز ملتے ہیں دور میں آپ کو یہاں پہ کپ ہولڈر مل جاتا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں تو پینل کو کور کیا ہے اب برینڈ نیو ایک کار ابھی زیرو میٹر آئی ہے سیٹے دیکھیں تو فیبرک کی سیٹس ہیں سیٹوں کے اندر آپ کو ائر بیک ملتے ہیں اور ویورز اس کا فیبرک بھی ب دیکھاؤں تو آپ روم سپیس دیکھیں بڑی خوبصورت ہے اور ٹیوٹا کے اوریجنل پریس کے اس پہ فلور میٹ تو گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں جی اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا انٹیریئر بیوٹیفل انٹیریئر بہت ہی اس پہ فیچرز ہیں جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سائٹ سے آپ کو یہاں پہ اے سی کا ہنڈر وارٹ ملتا ہے آپ کو یہاں پہ آپ کا فیول کیپ اوپن کرنے کا بٹن یہاں پہ ہے ہیڈلائٹ ایڈجسٹر ہے اس کے بعد او بٹن یہاں پہ آجتا ہے ایئر ونڈسز پہ آپ کو چار ملتے ہیں اور ایئر ونڈس کے سراؤنڈنگ میں آپ دیکھیں تو خوبصورت آپ کو یہ کروم کنٹینیو کرتا ہے جو پورے آپ کے اس ڈیش بورٹ میں یہاں پینل کے اوپر بھی یہ کرتا ہے ایمبین لائٹس بھی اس میں آپ کو اس پورشن کے اندر مل جاتی ہیں اور ویورز اگر آپ اس کی آپ ہوسٹی دیکھیں تو یار اس کا سپیکرز آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے یہ مل رہا ہے اس سیٹ پہ مل رہا ہے آپ ہوسٹی اس کی آپ دیکھیں خ خوبصورت ہے اور اس کا انٹیریئر اس کا ڈاج بورٹ بڑا یونیک سائل میں بنایا ہے تو سٹیرنگ آپ کو دکھاؤں تو کمپلیٹ لیڈر سٹیج کے ساتھ اس کا سٹیرنگ ویل ہے اور میں آپ کو بھی دکھاؤں گا بیک پہ کہ اس کے اندر ہی انہوں نے کافی ایسی جگہ پہ لکھا ہے پریئیس ریبون تو یہ آپ کو اگر یہ پوزشن میں دکھاؤں تو یہ ریبون کے ساتھ کچھ ملتا جلتا ہے کہ اس کا سٹیرنگ ویل بھی یوں آیا تو لائک دس یہ آپ دیکھیں تو یہ بھی آپ کو کچھ اسے ملتا جلتا لیکن یہ لیٹس بنائیوہ تو یہ بڑا زبردہ سو بڑے سمال سائل اور ایک کلسٹر بنائیوہ جس کے اندر آپ کو ساری سیٹنگز ملتی ہیں اور ویویز اگر آپ کو میں سیٹنگ کی سیٹنگ بتاؤں تو اس میں آپ کو ٹیورٹا کی بیجنگ ملتی ہے فرنٹ پہ آپ کو دو ایئر بیگ مل جاتے ہیں اس سائٹ پہ ایک سٹیرنگ ویل میں ایک پسنجر سائٹ پہ اور دو آپ کو سیٹس کے اندر بٹنز دکھاؤں آپ کو تو بو سائٹ آپ کا ملٹی میڈیا شیرنگ ہے اس سائٹ پہ آپ کو ٹروز کنٹرول لین ازز کنٹرول رڈار اور ڈرائیونگ موڈ اور سٹیڈیو کا موڈ چینج کرنے کی اپشن ملتی ہے اس سائٹ پہ آپ آج ہیں تو آپ کو کلسٹر کی سیٹنگ میں جانے کی اپشن مل جاتی ہے بلوٹو تو آپشن مل جاتی ہے اس کے بعد فون کنیکٹیویٹی مل جاتی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا کلسٹر دکھاؤں تو ویبرز یہ کلسٹر ہے جی اس کا اور اس کی سیٹنگ میں اگر آپ جانا چاہیں تو جناب یہ اس کی سیٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو آپ کی لائٹ ہیڈ لائٹ ایڈجسٹر کا کلسٹر ایڈجسٹر کی اپشن مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو ٹریکشن کنٹرول مل جاتا ہے اور آپ یہاں سے اپنے کلسٹر کے ساری سیٹنگز کو آن این آف کر سکتے ہیں اس میں آپ کا ٹریکشن کنٹرول آ جاتا ہے پارکنگ سینسز آ جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے آپشن آ رہی ہے گھر گاڑی کے نیرہ اس کو پرسن بھی آ کے کھڑا ہوگا تو بزر آن ہو جاتی ہے آپ اس کو بھی آن این آف کر سکتے ہیں لائنس اس کنٹرول کو کر سکتے ہیں انٹی گلوزن ریڈار پارکنگ سینسز یعنی کہ آپ اس سٹیرنگ کے تھوہ اس ملٹی میڈیا کے تھوہ آپ کو اپنی کلسٹر کی کافی سیٹنگز ہوئے وہ آن این آف کر سکتے ہیں بڑا ہی انفومیٹی کی یہ کار بنائی ہے اور اس کے اندر بہت ساری آپشنز ہیں تو ہم اگر اس پینل پہ آجیں تو اس کا پینل آپ دیکھ سکتے ہیں پریس سے ملتا جلتا پینل ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ ساری سیٹنگز مل جاتی ہیں آپ اس سیٹنگ میں بھی جا سکتے ہیں آپ کو بلوٹوٹ آپشن بھی اس میں ملتی ہے وائی فائی کنیک بھی کر سکتے ہیں اور اگر کار کی سیٹنگ میں جائیں تو فی الحال یہ نیوگیشن کے اندر جیپنیز لینگویچ ہے اس کو میں چینج کروا کر پھر آپ کو گائیڈ کر دوں گا لیکن آپ اس کے تھوہ کافی سیٹنگز وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو پریس کی خوبصورت یہاں پہ بھی بیاجنگ آپ کو ملتی ہے پوچھ بٹن سٹارٹ کلائمر کنٹرول اے سی اور اگر آپ یہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ والا پورشن جو ہے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا پوچھ آئیکان سے کچھ ملتا جلتا کہ اس کے بھی یہاں پہ بٹن کچھ اس طرح کیاتے ہیں نیچے آپ آجائیں تو ویورز آپ کو کار چارجر کی اپشن مل جاتی ہے آپ کو یو ایس بی پورٹ ملتا ہے فاس سارجنگ کی اپشن مل جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے باکس ملتا ہے اور اس کو اگر میں اوپن کرتا ہوں تو باکس اس کے اندر آپ یہ دیکھیں بڑا زبردہ سینوں نے اس میں لکھا بھا جی ہیسٹیک ہیڈن کمپارٹمنٹ اور اسی طرح اگر میں اس سیٹ پہ آپ کو لے کے آ جاؤں تو یہاں پہ بھی یہ ٹری دیوی ہے اور اس پہ بھی آپ کو یہ ملتا ہے جی ہیسٹیک سائی ٹری گلو بوکس کی طرف اگر آپ کو میں لے کے جاؤں تو گلو بوکس میں بھی آپ کو یہ دیکھیں تو یہ انہوں نے اس میں بھی منشن کیا بھا جی ہیسٹیک گلو بوکس اور یار یہ بڑی زبردست جو ہے وہ اپشن انہوں نے لکھی ہے جو کافی چینج ہے پہلے ایسی کاروں میں میں نے بلکل بھی نہیں دیکھا تو یہ بڑا زبردست ہے ایک الگ سا انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے بڑا اچھا بھی مجھے لگا ہے اور کافی تھوڑا چینج بھی ہے تو نیچے آپ کو یہ دو کپ ہولڈر ملتے ہیں یہ اس کی آپ کو میں کی دکھاتا چلو تو کی اس کے بلکل وہ یارس والی ہے اور گیر نوب آپ اس کی دیکھیں تو گیر نوب بھی اس کی ٹیوٹا پریس جیسی ہے جو پہلی پریس میں آتا تھا لیکن اس کا ڈیزائن تھوڑا چینج ہے اگر آپ اس کو ڈرائیو میں لے کے جاتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی آپ کا واپس چلا جائے گا پارکنگ کی اپشن آپ کی یہاں پہ آ جاتی ہے پیچھے آپ آئیں تو ڈرائیو موڈ آ جاتا ہے اس کے بعد ای وی اور یہ آپ کا ٹریکشنگ کنٹول آپ کی پاور آٹو بریک یہ ہولڈ بیک آ جاتی ہے یہاں پہ آپ آئیں تو آپ کو آم ریس ملتا ہے لیدر کا اس کو اگر آپ اپن کر لیں تو نیچے آپ کو سپیس مل جاتی ہے اور یہ دو آپ کو یو ایس بی پورٹ مل جاتی ہے وی بس پیس اس کی بڑی اچھی ہے فرنٹ بیو اس کا بڑا زبردست ہے بیک تو میرر بھی آپ کا آٹو ہے اور وینٹی میرر آپ کو ملتے ہیں ویڈ لائٹ اور یہاں پہ آپ کوئی سپیکر ملتا ہے جب آپ اپنا فان کنیک کرتے تو آپ کی وائس یہاں سے تھو ہوگی کیبل لائٹ آپ دیکھیں تو اس میں کیبل لائٹ بھی بڑی یونیک سی انہوں نے بنائی ہے اور دونوں سائیڈوں پہ آپ کو وینٹی میرر ملتا ہے وی بڑی گاڑی بہت زبردست بنا دی ہے انہوں نے اور اس کے بعد اس میں آپ کو ریئر ویو کیمرہ بھی آپ کو اوریجنل ملتا ہے بہت زبردست یہ کار انہوں نے بنائی ہے ایسی کار نہ پہلے آئی تھی اور نہ ہے اس کے بعد اس میں آپ کو اگر دوسرا ہے ایڈن فیچر دکھاؤں تو اس کے ڈور ہینڈل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پری اس میں یہاں پہ ملتا ہے لیکن یہ بڑا زبردست اور نیو سائل کا بنا دی ہے وی بہت جس میں آپ کو ڈور ہینڈل اس سیٹ پہ ملتے ہیں آپ اس کو یوں آن این آف کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بیک سے ڈور اپنا لاؤ کرنا ہے تو یہ جناب اس میں یہ بٹن دیا ہے اب آپ اس کو یوں پریس کریں گے تو یہ لاؤ اور انلاک ہو جائے گا تو ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں ڈور اوپن کر کے آپ کو بیک ڈور پوشش دکھاؤں تو بیک ڈور پوشش میں آپ کو یہاں پہ سپیش مل جاتی ہے سپیکر مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو تری پسنجر سیٹس مل جاتی ہیں تری ہیڈریس ملتے ہیں اور اس کی لیکس پیش بھی بہت زبردست ہے ویری سپیشیس کار بیک پہ آپ کو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ساکٹ مل جاتی ہے چارجنگ کی بیک سیٹس کے پیچھے آپ کو یہاں پہ بیک پوکٹ مل جاتی ہیں اور آپ کو یہاں پہ سینٹر میں بھی ائر بیک ملتے ہیں فرنٹ کیبن آپ کو میں یہاں سے دکھاؤں تو بہت خوبصورت ہے سٹیرنگ ویل اس کا انٹیریر ڈیاج بورٹ اور میرا نہیں خیال کہ میں نے ابھی تک اس طرح کی اپشن کہیں اور دیکھی ہو بڑی زبردست اپشن ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بیورز یہ آپ کے سامنے ہے ہائیڈ میں آپ دیکھیں تو کار ہائیڈ میں کافی سمال کمپیکٹ اور بڑی وہ نیچے اسی بنائی ہے سپورٹس لوک دیوئی ہے بڑی زبردست ڈرائیو ہے اور آلہ اس کے بعد بیورز بیک بے آپ آجیں تو یہ اس کا ہیڈن بٹن ہے اس کو بھی اگر میں اوپن کروں تو یہ دیکھیں ٹیوٹا کی بیچنگ اور سارے فیچرز اس کو اوپن کرتے تو آپ کو میں ٹرنک کی سپیس دیکھوں تو ٹرنک بھی اس کا بڑا سپیشیس ہے بہت زبردست اس کا ٹرنک ہے آپ کو یہاں پہ بھی ساکٹ مل جاتی ہے چارجنگ کی ٹرنک لائٹ آپ کو مل جاتی ہے یہ باکس آپ کو کمپارٹمنٹ ملتا ہے جس میں آپ اپنا کوئی نہ کوئی سمان رکھ سکتے ہیں اگر اس کو میں اٹھاؤں تو نیچے آپ کو یہاں پہ سپیر ویل ملتا ہے اور سپیر ویل کے ساتھ سراؤنڈنگ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جیک پانہ روڈ یہ سارا کچھ ملتا ہے اور بہت سے کسٹمرز وہ یہ پوچھتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ جی ہائیبریڈ گاڑیوں میں ویل کیوں نہیں آتا تو وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں آتا لیکن اس کے اندر آپ کو ویل بھی مل رہا ہے بہت خوبصورت اس کا بیعک ہے گاڑی ہے ہی بڑی زبردست سپیشیس کار ہے بلکل لیٹسٹ اور کسی سائیڈ سے بھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کار سے آپ اس کو کمپیر کر سکتے ہیں اس کی اپنی ہی لک ہے اپنا ہی اس کے اندر فیچرز آئے میں ہیں اور بڑی ہی زبردست انہوں نے یہ گار بنائی ہے اس میں اور بہت سے فیچرز بھی آتے ہیں لیکن وہ اس سے اوپر والی میں اس میں پی ایچ وی بھی آئی ہے اور اس میں زی سینسنگ زی پیکج بھی آئی ہے لیکن یہ ایکس پیکج میرے پاس اویلبل ہے تو ویورز امید کرتا ہو آپ کو یہ گاڑی پساندہ ہی ہوگی تیوٹا پری ایس 1.8 سی سی 2023 موڈل اور فریش ایمپورٹ 0 میٹر کار 1.8 سی سی ہائیبریڈ پر لیٹر ایوریج اگر آپ اس کی دیکھیں تو یہ آپ کو ایزیلی 30 تک ایوریج دے گی ایزیلی اس پہ 2 لیٹر انجن بھی آیا ہائیبریڈ لیکن میرے پاس یہ 1.8 سی سی ہے پرائز اس کی ایک کروڑ 44 لاک ایک کروڑ 44 لاک روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے باقیہ وزٹ کریں اگر آپ کو گاڑی پساندہ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کی دیئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے گا اور گلاسیز اس لیے لگائے کہ میری آج آنکھ خراب ہے تو اس لیے میں نے آج اپنی آنکھوں کور کیا تو اپنی دعا میں یاد رکھے گا جل ملاقات ہوگی تینکیو سو مائچ تیک کیئر اللہ حافظ